15,000 لائب واشنگ کانکر کریں 16 اکتوبر کو اور حاصل کریں ایکسکلوزیو انہمار فینٹم اسیسن اسکار ایف ایف ڈیو ایس ایموٹ ہنٹ بیچ گفت کوٹ لائب اسٹریم کے دوران پرمنٹ بندل حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایف 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 ایل پور فائنلز میں سر وائیورز پری فار پاکستان لیگ سیزن فور اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا ہے فینس کو گرانڈ فائنلز کا بیس سبریز انتظار ہے جو کہ 16 اکتوبر کو کھیلا جائے گا صرف فینس ہی نہیں بلکہ ٹیمز بھی اس موقع کے لیے کافی ہائپ نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں نظر ڈالیں گروپ سیجز میں تو ہمیں پاکستان کی ٹاپ ٹیمز ٹیبل کو رول کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے اپنی لگن چوش اور جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے چینڈنگز میں اپنا مقام مضبوط بنایا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ محنت اور خصوصاً کنسسنسی کے ساتھ محنت آپ کو کسی بھی زندگی کی جنگ میں کامیاب بنا دیتی ہے ٹیمز کا اگر ذکر کریں تو شروع بات گٹے ہیں ٹیم ٹی جی کے ساتھ جن کے گروپ سیجز میں ہمیں پانچ گویا اور ٹو ایٹی سیون کلز نظر آتے ہیں کنیٹ کا یوز کافی لہو چکے ہیں اور ربی یہاں پہ ڈاؤزین کی کوشش کرتے ہیں ہم زبی اندر کی طرح موجی دو پلیئرز کو لینڈ بائٹ سے نک کیا گیا لیکن ربی نک ہو چکے ہیں لیکن ربی نک ون مور نک ایک پلیئر اکیلے رومان پیچھے کی طرح موجود ہے اور شارکی لانگ ریج پہ ڈسٹرپ کرنے کی کوشش سبل پا ہے نک کیا اور ٹیم ٹی جی ٹیم ٹی جی کی اے پرفارمنس اور سٹیکس اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ آپ چاہے کسی بھی موڈ پر ہوں کبھی گیوپ نہیں کرنا چاہیے آگے چل کے گرانڈ فائنلز کی سٹرونگ کنٹینڈنس میں نظر ڈالیں تو ہمیں دکھائی دیتی ہے ٹیم ہارٹ شاٹ جنہیں کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہمیشہ سے کنسسٹنٹلی پرفارمنس کرتی ہوئی ہے ٹیم ایف ایپ ایل فور کے گرانڈ فائنلز میں جگہ بنا چکی ہے آٹ گویا اور 397 کلز کے ساتھ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ان کی پرفارمنس ہمیشہ سے کنٹینڈنس کو شٹ ڈاؤن کیا جا چکا ہے اور اب اب زون بات ہو رہا ہے زون بات ہو رہا ہے ٹیم سے دوسرے کے گرانڈی میں پارگو شٹ ڈاؤن کیا گیا ہارٹ شاٹ دی آبر بھویا لیکن کوشش تو کر رہا ہے لیکن کتنی دیر ممکن ہوگا نہ ممکن ٹین کلز ٹیم ہارٹ شاٹ بائک ان ایکشن کوادرا کیا گیا ہے ہارٹ شاٹ ہمیشہ سے اپنی پریزنس فیل کروانے میں ماہر رہی ہے آگے داکہ ہمیں ملتی ہے ٹیم ایچو بی جی ہاں چار سو بارہ کلز اور آٹھ سو گیارہ پوائنٹس اور دس بھویا انتہائی امدہ اور شاندار پرفارمنس کے بعد تیم آس اپ لڈ کافی سٹرانگ کنٹینڈر معلوم ہوتی ہے گرینڈ فائنلز کے لیے نو چانس کا بھی ضروری ہے لیکن نقصان اگر آس اپ لڈی آبے بھیا لیتی ہے تو دیمن سپائٹ کو ہوگا لیکن نو چانس کا کمبیک بہتی ضروری ہے ڈیلیٹ کے اپنے نکہ دیا گیا ہے شیرہ تو ورسیس تو کی سٹویشن دونوں ہی اپنے کمبیک کے لیے لگتے بھی نظر آئیں گے سائد کا یوز کیا جائے گا ان کا تکڑا روسٹر اٹیکنگ گیمپلے اور ہسٹری اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ یہ ٹیم کسی بھی سٹیج پر آگ لگانے کی پوٹینشل لگتی ہے دیمن سپریک کی بات کریں تو یہ بھی سرے پیرس موجود ہیں اٹھارا بویا جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں دیمن سپرائیڈ نے چار سو تیرہ کلز اور آرٹھ سو تریپ پن پوائنٹ کے ساتھ حاصل کیے دیمن سپرائیڈ کو اگر ایفی پیل کی پرائیڈ کہا جائے تو کہنا غلط نہ ہوگا نہ ہی ان کی ٹیم کو بلکہ فرینز کو اور پوری کمیونٹی کو فائنلز میں دیمن سپرائیڈ سے کافی امیدیں وابستہ ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹی پی اس کنسسسنسی کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے لیے جیت کا جہشن منا سکتی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی نیو انٹرینٹ ٹیم سالٹ ای سپورٹس کا تذکرہ کیا جائے تو انہوں نے بھی اپنا نام بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی سترہ بویا حاصل کر کے سالٹ ای سپورٹس 391 کلز اور 849 پوائنٹس پر ڈور کے نمائی نظر آئی ٹی پی اس ڈور پی... ایک اور ایک اور ایک اور لگ پیشن ڈیٹرمنیشن اور محنت کا کومبینیشن منایا جائے تو سالٹ ای سپورٹس کی ایک تصمیر ہمیں ابرتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ ایک بار پھر سے شاید ہمیں فائنلز میں دیکھنے کو ملے پرینڈ فائنلز آنے کو ہے یہ ٹیمز اپنے جذبے فیشن اور ہمت کے ساتھ تیار ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ فین فریورٹس یہ ٹیم کیا امید اوپر پورا اتر سکیں گی آپ سمیت ہمیں بھی ایک کمپیٹیٹیو بکابلے کی امید ہے 15,000 live watching conquer کریں 16th اکتوبر کو اور حاصل کریں ایکسکلوزیو انہمار phantom assassin scar, ffws emote, hunt badge gift code live stream کے دوران permanent bundle حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ffpl4 فائنلز میں موسیقی